پریس کانفرنس آپ نے سنی تفصیل کے ساتھ سنی پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہ ظاہر ہیں کہ ماضی میں بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ڈی جی آئیس پہ آ رہا تھے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں مختلف موضوعات پر آج بھی نام سپیسیفکلی پارٹی کا جماعت کا یا جماعت کے سربراہ کا نہیں لیا گیا لیکن جو گفتگو کا انداز تھا جو فوکس تھا آپ کی کیا ریڈنگ ہے آپ نے کیا تاثر لیا دیکھیں تاثر سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت ہے ہمیں ہم جو ہیں نا پاکستان ہم سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں ہم ایک کو ویک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کا جو جوگریفیکل کنڈیشنز ہیں یا اس کے بہت سارے اور حالات کی وجہ سے ان کو مضبوط فوجیں رکھنا پڑتے ہیں اس کو آپ سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کہتے ہیں ہماری ہم سکنڈینیویا نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایران ہے سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چائنہ ہے سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ اخوانستان سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہمارے ساتھ جتنے ملک لگتے ہیں اس پوری ریجن میں وہ سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں امریکہ is a strong political government اب جو strong political government ہوتی ہے اس کے اتنے زیادہ issues ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے اس ملک کی سالمیت کے لیے اس کے borders کے لیے اس کو بہت ساری اور چیزوں کے لیے وہ مجبوری ہوتی ہے اس ملک کے لیے کہ اس ملک کی جو فوج ہے وہ بہت مضبوط ہو اگر اس ملک کی فوج کمزور ہوگی تو وہ government وہ جو ملک ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ممالک کی فوجیں مضبوط ہیں اور کچھ ممالک کو فوجوں کی ضرورت نہیں ہے ان کی جو فوجیں ہیں وہ ceremonial فوجیں ہیں یہ جو unfortunate ترین حرکت پچھلے ایک سال سے جاری تھی اور جس کو ہم identify کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ جس direction میں یہ بندہ چل پڑا ہے یہ آپ کے core کو آپ کے گھر کو اس حصے کو damage کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بعد آپ کا ملک 22-25 کروڑ جو بندہ ہے وہ آپ کے دائیں بائیں hostile terrain سارا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہیں کہ آپ شام سریا یا یہ جو فلسطین میں یا ادھر ہوتا ہوتا ہے آپ بھول جائیں گے آپ سمجھیں کہ شام اور آپ یعنی یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے جو ہماری location ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کی فوج کا یا کوئی آپ کا جو main core اگر ہلتی ہے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا دائیں بائیں کی ممالک ہمارے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہیں پورے ایک سال پہلے ایک پوری منظم سازش کے پیت اس نے ہٹ کرنا شروع کیا اور نو میہ کو آکے ایڈرپٹ ہوا وہ جو ایک تیاری کی جا رہی تھی اور بچے استعمال ہو گئے اس کو ساتھ ایک اور چیز کو بھی جوڑی یہ lawless میں کمال کی ہے پچپن پچپن ہزار بیرشو صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے ستر ستر ہزار کیسز پنڈنگ پڑے ہوئے ہیں ایک سو ستر قتل میرے ڈسٹرکٹ میوالی کا ہے ایک سال کا اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ سپیڈی ٹرائل نہیں ہے اور وہ کیسز لٹکے رہتے ہیں یعنی ایک بے خوفی کا عالم ہے چوری کرنا کوئی شنی ہے قتل کرنا کوئی شنی ہے ہمارا ایسا کام گڑبر جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہزاروں التوا کا شکار ہیں اب اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے اس تمام چیز کو آپ فوکس کریں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بندے نے ایک کام شروع کر دیا اور ان بچوں نے کچھ بچوں نے زیادہ نہیں بڑے لیمیٹڈ سی تعداد ہے ان کو اس نے جذبات کے ساتھ کھیلا اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر وہ کام کر دیا جو کہ مودی چاہتا ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ ہو یاد رکھئے آپ کے ملک کو باقی ملک نہیں مٹانا چاہتا ایران آپ کو مٹانا نہیں چاہتا اخوانستان آپ کو مٹانا نہیں چاہتا چائنا آپ کو نہیں مٹانا چاہتا آپ ان کے ساتھ سسٹین کرتے ہیں آپ کو اپنی پرورٹیز کا پتا ہونا چاہیے صرف دنیا کے اندر ایک ملک ہے جو آپ کے وجود کو برداشت نہیں کرتا ان کے اس ایجنڈا کو اس نے پورا کرنے کی کوشش کیا اچھا میں اس پہ بریسٹر صاحب سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں بریسٹر صاحب آپ نے بھی سنی اس پریس کانفرنس میں ایک جو اہم ترین سوال ہر ایک شخص کے ذہن میں موجود تھا وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان میں بھی ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک سو دو کے قریب جو ہیں لوگ ہیں جن کے خلاف سویلین کورٹ سے وہاں پر ثبوت اور شواہد رکھ کے معاملات جو ہیں وہ منتقل کر دی گئے ہیں فوجی عدالتوں میں اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے بھی تمام معاملے کو جانچنے کے بعد اس کو انڈورس کیا کہ یہ ڈیو پروسس کے تحت اس کو اکے کیا ہے یہ کہا گیا سوال بہت اہم یہ تھا کہ یہ کس نے کہا کہ احمد شریف شودری صاحب نے اچھا یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس کو انڈورس کر چکے ہیں ہماری فوجی عدالتوں کو اوورال ہماری کا لفظ تذکرہ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے فوجی عدالتوں کا ملیٹری کورٹس اور ملیٹری کورٹس میں چلنے والے ٹرائلز کا تذکرہ کیا تو بریسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں حکومت پہلے دن سے ادارے پہلے دن سے نام حکومت لیتی ہے اداروں کی طرف سے نام منشن نہیں کیا گیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منصوبہ ساز تھے لیکن آج اس تمام گفتگو کے نتیجے میں بھی ہمارے سامنے یہ کنکریٹ چیز نہیں آتی کہ یہ ارادہ کر لیا گیا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا possible reason کیا ہے جو معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ restraint آپ کو لگتا ہے کہ کیا گیا ہے دیکھیں آج سپریم کورٹ نے body restraint کا مظاہرہ کیا ہے دیکھیں at the end of the day آپ کے ملک میں ابھی آئین ہے جیسا بھی ہے آئین ہے آپ نے اپنی عدالتیں کسی عدالت کے پاس jurisdiction نہیں ہے but given by the constitution 175 article جو ہے نا article 175 3 categorically کہہ رہا ہے کسی کے پاس کوئی jurisdiction نہیں ہے but provided by the constitution عدالت باتیں سن رہی ہے اور core issue میجر صاحب یہ ہے کہ civilian کا trial آپ نے army act کے تحت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے now this is the prime question at the end of the day supreme court آپ کی supreme judicial authority ہے to decide about the matter وہاں training order نہیں آیا گیا ٹھیک ہے اور آپ شام کو ایک press conference کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو 102% ان کے خلاف ہم military courts میں military courts کے تحت ہم ان پہ case چلائیں گے اس میں دو issues ہیں میں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے issue raise کر رہا ہوں category کے لیے آپ کے بھی شو میں مختلف چینلز پہ کہ جناب impressionable بچے تھے وہ کسی کے کہنے میں آگے آپ ان کے ساتھ اور ویہ اختیار نہ کریں i believe کہ جو لوگ اس کے mastermind ہیں i don't have the information عجرل صاحب نے بھی کہا منطقی انجام تا کم لے کے جائیں گے i don't have the information but i believe میں کچھ لوگوں کے case لے کے چلا گیا میں سب اسلامباد آئی کوٹ سے میں ان کی زمانت کر رہا ہوں تو ان کو پنڈی والے اٹھا کے لے جائیں میں پنڈی سے کر رہا ہوں تو ان کو گجرات والے اٹھا کے لے جائیں and she was an old lady شیری مزاری کیوں بات کر اور وہ سارے case تھے میں وکیل ہوں تو ہم یہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جناب اس کا تمسخور نہ اڑائیں ساتھ ساتھ مجھے جج صاحب نے کیا کہا میں نے کہا بڑے بڑے لوگوں کے تو case لے کے آجاتا ہے یہ جو بچہ سات ہزار پکڑا گیا ہے اس کو کب چھڑائے گا open court میں and i've been asked submit your date ایک سو وقالت نامہ جمع کر رہا ہم ان کو بیل کریں گے i have no issue کہ جو لوگ deliberately intention کے تحت انہوں نے intention کو نقصان پہ چاہے you proceed کلاو کلاو کیا آگ لگائی ہے ان کے خلاف پرسید کریں even دیوار پھلانگنا جو ہے وہ بھی صورت بھائی کون کر سکتا ہے آپ یہاں بیلٹ نہ باندیں میرا ڈرائیور آیا ہے میں اس کو بیلٹ نہ باندیں تو آپ society کس طرح develop ہوتی ہے آئین اور قانون کے تحت لیکن میں سب ایک بڑی امپورٹن بات ہے let people see that they are interested in justice institutions they are not there to take revenge they are there to dispense justice انصاف کرنا ہے آپ نے اور دوسری بڑی امپورٹن بات ہے سپریم کورٹ کا ایک order دیتی ہے interpretation کے لیے آپ گئے ہیں سپریم کورٹ ایک statement آج دے رہی ہے کہ میرے پاس چھڑی نہیں ہے to implement my order بہت سیڈ aspect ہے سر ملک فوج سے بھی بچتے ہیں آئین اور قانون سے بھی بچتے ہیں اور institutions کی ہم آنگی سے بھی بچتے ہیں سارے institutions for the welfare of the state کام کر رہے ہوتے ہیں اگر institutions دن کو ایک institution کہہ رہا ہے کہ جی آپ ویٹ کریں we will talk about it by tomorrow تو ابھی آپ نے صحیح بیریسٹر صاحب مجھے مجھے break لینے دیں میں ظاہر ہے کہ یہ دو بہت اہم معاملات ہیں جب نو مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد ایک چیز جو اُبھر کر سامنے آئی کہ وزیراعظم اور آرمی چیف ان دونوں کی جانب سے یہ کہا کہ جو بھی لوگ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور جو ملوث نہیں ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا اب ایک term impressionable minds کی استعمال کی بیریسٹر صاحب نے اور پرم امی دروکھڑی صاحب نے بھی کہا کہ بچے تھے کچھ جو اشتیال جن کو دلایا گیا یا جو اس بیانیے میں آگئے اب یہ بہت امپورنٹ سوال ہے اور یہ ایک سوال ہے بریک کے بعد اس کے حوالے سے بات کرتا ملوث ہیں